حمزہ شہباز رات کی تاریخی میں پاکستان سے فرار نون لیگ کی آلہ قیادت میں بڑی پھوٹ پڑ گئی اسلام آباد تک محسور حکومت پر مریم نواز پھٹ پڑی نون لیگ کی شکست پر نواز شریف برہم شکست کی وجہ مریم نواز ہے شہباز گروپ کا نواز گروپ پر الزام شکست کی وجہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت مریم گروپ کا الزام حمزہ شہباز کے خلاف عدالت میں فرد جرمائد صدر عارف الوی اور جنرل باجوا کے درمیان ایک دن میں دو رابطے پاکستان تحریک انصاف کی اب تک کی بڑی کامیابی نون لیگ کی صفحیں اکھڑ گئیں شہباز حکومت کو برقرار رکھنا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ نون لیگ کی مفلوج حکومت کو عمران خان کتنے منٹ میں اڑا سکتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اسلام آباد میں امپورٹڈ حکومت محسور ہو چکی اسلام آباد کے چاروں اطراف میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں نے شہباز حکومت کو دن میں تارے دکھا دیئے مسلم لیگ نون کی عالی قیادت حمزہ شہباز پر بھڑک اٹھی مریم نواز کا حمزہ شہباز کو گلے لگا کر جذباتی ہوا فراڈ نکلا شہباز صریف کا بیٹا شکست کا ذمہ دار یا نواز صریف کی بیٹی لندن میں فیصلہ آج ہوگا نون لیگ دونوں گروپ اپنا اپنا دفاع کرنے کو تیار حمزہ شہباز کے خلافے چارج شیٹ تیار نون لیگ حمزہ شہباز کو شو کاؤز نوٹس جاری کر سکتی ہے قریبی ذرائع کا دعویٰ جنرل باجوا اور صدر فاکستان کی فون کال کی اصل حقیقت کیا ہے حمزہ شہباز اور وزیراعظم شہباز صریف پر فرد جرم آئد کرنے کا عدالتی فیصلہ نون لیگ کے قیادت بڑی مشکل میں پھنس گئی ناظرین ویسے تو پنجاب میں زمنی انتخابات صبحی اسمبلی کے چند گینے چونے حلقوں میں ہوئے تھے اور بظاہر تو ان زمنی انتخابات کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بعض موسیر اور سیاسی رانوما اس بات پر اسرار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پنجاب کے زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو شکست کے بعد وفاقی حکومت قائم رکھنے کا سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں رہتا لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ نون لیگ اور اخلاقی جواز کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں یہ لوگ اقتدار کو بچانے کے لیے کبھی فوج سے لڑ پڑے تو کبھی عدالتوں پر چڑھائی کر دی اس وقت تک مسلم لیگ نون کسی نہ کسی طرح وفاقی حکومت قائم رکھے ہوئے ہیں جب عمران خان صرف پندرہ منٹ میں ان کی حکومت کو اڑا سکتے ہیں وہ کیسے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں امپورٹر ناظرین حکومت پاکستان کی تاریخ میں پہلی وفاقی حکومت ہے جو خالصتن اسلام آباد کے اقتدار تک محدود ہے یہ بہت ہی انوکھا معاملہ ہے کہ وفاق میں برسر اقتدار جماعت پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سمیت گلگت ولتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کہیں پر بھی حکومت نہیں رکھتی اس وقت جناب شہباز شریف صاحب اسلام آباد کے چند مربع کلومیٹر پر حکومت کر رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے پی کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر حکومت کر رہی ہے عملن اس وقت ملک میں عمران خان کی ہی حکومت ہے تحریک انصاف وفاق میں بھی سب سے تگری جماعت ہے جس کے پاس 155 سیٹے ہیں ناظرین مسلم لگنون کی پنجاب میں شکست سے پارٹی کے اندر اختلافات جنم لے چکے ہیں مثلاً میاں نواز شریف کے مبینہ کیمپ سے وابستہ رانوہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ غلط ثابت ہوا ہے شہباز شریف کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی کی جانب نہیں جانا چاہیے تھا بلکہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا جبکہ شہباز شریف کے کیمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ناظرین چونکہ مریم نواز انتخابی مہم چلا رہی تھی تو یہ مریم نواز کی ناکامی ہے یوں پارٹی کے اندر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلم لگنون میں ٹوٹ پھوٹ ہونے جا رہی ہے ماضی میں نواز شریف عمزہ شہباز کو شوکاز نوٹس دینے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اب شاید پرپیکٹ وقت ہے نون لگ اپنی صفوں کو درست کرنے کے بجائے دوسرے راستے پر نکل چکی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے پارٹی کے اندر اختلافات کی بنیاد پر ٹوٹ پور سے پارٹی مزید کمزور ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پی ایم ایل این نے حکومت سازی کی تو مریم نواز نے اسی زمانے کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلات ٹھیک نہیں ناظرین جبکہ لاہور کی خصوصی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف اور صاحبزاد حمزہ شہباز کو فرد جرم کے لیے سات ستمبر کو طلب کر لیا ہے لیکن جناب حمزہ شہباز صاحب پہلے ہی پاکستان سے بھاگ چکے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اقتدار یا حکومت کرنے ہی پاکستان آتے ہیں اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں ہفتہ تیس جولائے کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف ایف آئیے کے منی لانڈرنگ کیس کی سمات ہوئی اس موقع پر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست عدالت میں جمع کر آئی تھی درخواست میں مواقف اپنایا گیا تھا کہ شہباز شریف سرکاری مصروفیات اور حمزہ شہباز کا مردر کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوں گے ناظرین درخواست میں ادا کی گئی کہ عدالت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی کے درخواست منظور کرے آج ہونے والی سمات میں شہباز شریف کے وکیل نے دائر درخواست پر وضاحت دیتے ہوئے عدالت کے روبرو کہا کہ گزشتہ روز شہباز شریف اسلام آباد میں سرکاری میٹنگز میں مصروف تھے وہ اسلام آباد سے لاہور آنے کے لیے تیار تھے رات موسم کی خرابی پر انہیں سفر سے منع کیا گیا ناظرین اس موقع پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے پروسیکلوٹر نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی پر کوئی اعتراض نہیں ہے زمانت منظور ہوتے ہی ملزم نے عدالت پیش ہونا چھوڑ دیا ہے پروسیکلوٹر کا کہنا ہے کہ ملزم ملک مقصود کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرڈپکیٹ جمع کرا دیا ہے ایف آئی اے نے اشتہاری ملزم سلمان شہباز کی جائداد کا ریکارڈ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سے اداروں سے ریکارڈ آ گیا ہے اور کچھ سے آنا باقی ہے ایف آئی اے کی سپیشل سینٹرل کورڈ نے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سمات سات ستمبر تک ملتوی کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے طلب کر لیا ناظرین مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظہ پنجاب حمزہ شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کے طلب کرنے پر لندر روانہ ہو گئے سابق وزیراعظہ پنجاب حمزہ شہباز لندر روانہ ہو گئے ہیں انہیں پارٹی قائد نواز شریف نے طلب کیا ہے اطلاعات ہیں کہ وہ حمزہ شہباز سے ناراض ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کا مواقف ہے کہ حمزہ تین ماہ تک پنجاب حکومت میں رہے اور صوبے میں کوئی موثر کام نہ کرا سکے ساتھی پنجاب میں زمنی الیکشن ہارنے کی بجروحات پر بھی نواز شریف حمزہ شہباز سے ناراض ہیں حمزہ شہباز آج صبح نیجی ائرلائن کی پرواز حمزہ شہباز کے ذریعے لندن روانہ ہوئے وہ اپنی والدہ سے بھی لندن میں ملاقات کریں گے ان کا ایک ہفتے بعد وطن واپس آنے کا امکان ہے ایک ہفتہ قابل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کو وزارت علا کا عوضہ چھوڑنا پڑا تھا اور ان کی جگہ پرویز الہی پنجاب کے وزیر علا منتخب ہوئے تھے ناظرین اس موقع پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے پروسیکلوٹر نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی پر کوئی اعتراض نہیں ہے زمانت منظور ہوتے ہی ملزم نے عدالت پیش ہونا چھوڑ دیا ہے پروسیکلوٹر کا کہنا ہے کہ ملزم ملک مقصود کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرڈپکیٹ جمع کرا دیا ہے ایف آئی اے نے اشتہاری ملزم سلمان شہباز کی جائداد کا ریکارڈ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سے اداروں سے ریکارڈ آ گیا ہے اور کچھ سے آنا باقی ہے ایف آئی اے کی سپیشل سینٹرل کورڈ نے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سمات سات ستمبر تک ملتوی کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم آئد کرنے کے لیے طلب کر لیا ناظرین مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کے طلب کرنے پر لندر روانہ ہو گئے سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز لندر روانہ ہو گئے ہیں انہیں پارٹی قائد نواز شریف نے طلب کیا ہے اطلاعات ہیں کہ وہ حمزہ شہباز سے ناراض ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کا مواقف ہے کہ حمزہ تین ماہ تک پنجاب حکومت میں رہے اور صوبے میں کوئی موثر کام نہ کرا سکے ساتھ ہی پنجاب میں زمنی الیکشن ہارنے کی وجہوات پر بھی نواز شریف حمزہ شہباز سے ناراض ہیں حمزہ شہباز آج صبح نیجی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے لندن روانہ ہوئے وہ اپنی والدہ سے بھی لندن میں ملاقات کریں گے ان کا ایک ہفتے بعد وطن واپس آنے کا امکان ہے ایک ہفتہ قابل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز کو وزارتیالہ کا عوضہ چھوڑنا پڑا تھا اور ان کی جگہ پرواز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھی